بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چالیس مختلف فل دینے والا درخت تیار کر لیا گیا ہے یہ کارنامہ کس نے اور کیسے سر انجام دیا اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آپ نے یقیناً آج تک مختلف اور رنگ برنگ کے ذائقے دار پھل ضرور کھائے ہی نہیں بلکہ دیکھے بھی ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی چالیس مختلف اقسام کے پھل دینے والے درخت کے مطالق سنا ہے اگر نہیں سنا تو آپ نے آپ یقین کرنا ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو کئی سالوں قبل تیار کیا جا چکا ہے اور برسوں سے اس درخت کی اہمیت کم نہیں ہوئی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیو یارک کی سائیڈ آکس یونیورسٹی کے ویجیول آرٹس اسوسیئیٹ پروفیسر سیم وین ایکن نے ایک ایسے ہی درخت کی تیاری کا دعویٰ کیا جس کے مطالق ان کا کہنا ہے کہ ان کا درخت چالیس مختلف اقسام کے پھل دیتا ہے اس غیر معمولی درخت کو ٹری آف فورٹی کہا جاتا ہے اس درخت کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں اگنے والے پھلوں میں آلوچے، آڑو اور خوبانی وغیرہ شامل ہیں بنیادی طور پر پروفیسر سیم کا تیار کردہ منفرد اور ناقابل یقین کارنامہ ٹری آف فورٹی گرافٹنگ نامی تقنیق کے ذریعے یقینی بنایا گیا ہے جبکہ اس درخت کو مختلف طور پر نشو نما پانے میں نو سال کا عرصہ لگا ہے گرافٹنگ میں شجرکاری کے لیے ایک مختلف طریقہ استعمال کیا جاتا ہے طریقہ کار کے تحت سردیوں کے دوران مرکزی درخت کو چھیل کر اس درخت کی شاخوں کو دیگر درختوں کی ٹہنیوں سے پیوست کر دیا جاتا ہے جو کچھ عرصے بعد یک جان ہو جاتے ہیں پروفیسر سیم نے دو ہزار آٹھ میں اس تقنیق کی مدد سے اپنے پروجیکٹ ٹری آف فورٹی پر کام شروع کیا تھا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان